اور جس کے لئے چھوٹے دروازے کھلنے ہوں اسی وقت اس کا فائدہ شروع ہو جاتے ہیں اور جس کے لئے رسک دولت عزت برکت کے بڑے دروازے کھلنے ہوں اس کے لئے ایک دفعہ صورت یاسین پڑھیں ہر مبین پر گیارہ بار صورت یہ دن میں کسی وقت بھی آپ جب آپ بالکل تنہا فارغ ہوں تاکہ تسلی توجہ سے یہ عمل کیا جا سکے یہ عمل آپ مسلسل توجہ سے کریں پورے دھیان پورے یقین سے کریں ایک تو یہ عمل کریں اور دوسرا ایک دعا ہے میرے پاس صورت یاسین پڑھتے ہوئے جہاں پر مبین کا لفظ آئے وہاں پر یہ پڑھیں اور دولت رزق کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں گے ہر عمل ہر حاجت پوری ہوگی ایسا عمل جو ہر حاجت کے لئے کافی ہے تو باقی باتیں بات میں کرتے ہیں جلدی سے حضرت صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا دوسرا میرا ایک چینل ہے اس ریاکٹو ویڈیو کے نام سے چینل کا لنک دسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اس طرح آپ اس چینل پر اپنا پیار دکھاتے ہیں اپنا پیار دکھائیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو واش کر کے تو آجے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹ سے ایک وال ٹھیک میری تو آپریشن کے بغیر ان کا وال اگر کھل جائے میں ایک ٹوٹکا بتا دوں لیکن کر لیں تو آپریشن نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک دفعہ سورت یاسین پڑھیں ہر مبین پر گیارہ بار سورت قریش پڑھیں یہ دن میں کسی وقت بھی آپ جب آپ بلکل تنہا فارغ ہوں تاکہ تسلی توجہ سے یہ عمل کیا جا سکے یہ عمل آپ مسلسل توجہ سے کریں پورے دھیان پورے یقین سے کریں ایک تو یہ عمل کریں اور دوسرا ایک دعا ہے میرے پاس وہ دعا بھی سورت قریش ہے کہ آپ بہت زیادہ سورت قریش پڑھیں سورت قریش پہت پڑھنے والے کا امتحان لیتی یہ بتا دوں میں آپ کو پڑھنے والے کا امتحان لیتی ہے اور لیتی اس کے لیے جس کے لیے دروازے بڑے کھلنے ہوں اور جس کے لیے چھوٹے دروازے کھلنے ہوں اسی وقت اس کا فائدہ شروع ہو جاتے ہیں اور جس کے لیے رسک دولت عزت برکت کے بڑے دروازے کھلنے ہوں اس کے لیے تھوڑا سا امتحان لیتی ہے اور انسان جمع رہے اور اس سے سورت قریش کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پاگل ہو کے پڑھیں شوہر کہتے ہیں اولاد نہ ہو اور اس بات پہ مصر ہے تو حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ سورہ یارسی کے مبین پر ہر مبین جہاں پر مبین ہے سورہ قریش گیارہ دفاع پڑے اور اتنا دولت اتنا مال ملے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارا دن کھلا بھی پڑے سورہ قریش اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب بتا رہے تھے یہ سورہ آپ سے کہہ لے گی امتحان کے در سے بڑے دروازے رزق کے کھلیں گے تو پڑھانے کیاں ہوگا اور چھوٹے دروازے کھلیں گے تو اسی بہت فائدہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ پڑھے دروازے رزق کے کھلیں گے امتحان ہوگا بڑا امتحان نہیں لیکن امتحان کہہ رہے ہیں حضرت صاحب وہ اپنی پیشانی اور حق کا پخت لے کے آتا ہے اور اس کی وجہ سے اولاد کے بارے میں بھی بتایا کیسا ناتان شخص ہے جو کہتا ہے کہ اولاد مہتا ہے کیسا ناتان شخص ہے اس نے اللہ کی مخلوق اور اولاد کو روکا ہوا ہے ناتان شخص ہے اس کو اللہ کے خزانوں کا وعدوں پر یقین نہیں ہے اللہ کے خزانے میں جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کا یقین نہیں ہے تیر کے بارے میں بتایا اسی کیا تیر وہ خود نے کروائیں دل کے بار باندھائے میرا معاشی حالات کمزور ہیں تو وہ کمزور سکھائے گا اس کو اللہ کے خزانوں اور وعدوں پر یقین اگر اللہ کو وعدوں پر اس کا یقین ہوتا تو وہ کہتا ہے مولا وہ اپنا نصیب لے کے آئے گا اپنا مقدر لے کے آئے گا اپنا بخت کیا پتا میرے پاس کوئی ایسا بخت والا بچہ آ جائے جو میرے بخت بلند کرتے ہیں ہیں واقعات ہیں بے شمار بے شمار واقعات ہیں ایک صاحب کہنے لگے میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ مالدار ہو گیا تھا میری ہمشیرہ کہتی جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ جو ہے مالدار ہو گیا تھا اور وہ خود کہتی ہے وہ صاحب کہنے لگے وہ خود کہتی ہے میں بخت لے کے آئے ہوں اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنے شوہر کے گھر میں وہ خود کہتی چھوٹی سی چیز ہے ایک صاحب تھے وہ تیل کے کترے دیتے تھے سننا ذرا گوھر سے خننا مجھے جھنگ میں ایک صاحب نے بتایا تیل کے کترے دیتے تھے اور ایک ڈراپر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے چھے کترے صبح دودھ کے کپ میں یا پانی میں ڈال کے پی لیں ادھر ڈراپر ختم ہوگا ادھر دل کے وال کھل جائیں گے اور کھل جاتے تھے لوگوں کے اور چیلنج سے کہتے تھے جن کو ڈاکٹروں نے پہلے ریپورٹیں لے آئیں ڈاکٹر کہتے ہیں بائی پاس ہوگا یا اسٹینٹ وغیرہ یا فلان میرے دوا لے جائیں تو آخر بڑی مشکل سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگا یہ السی کے جو بیج ہیں اس کا تیل ہے کیونکہ وہ تیل خود نکلوانا پڑتا ہے کبھی نکلوانا لیجئے گا نہ وہ ہوتا ہے اس کے فائدے کم ہیں جو السی کے بیج ہیں السی کے بیج اس کے فائدے لا جواب ہیں اور اگلی بات اور ہے یہ علاج نبوی میں شامل ہے بات پہ مصر ہے کہ اولاد نہ ہو کہ ہمارا چونکہ روزگار کمزور ہے اس لئے بچے ہوں گے تو کیسے کھائیں گے فورا میری آیت پہ نظر گئی اولادوکم من خشیتن املاک نانو نرزکوکم و ایاکو اپنی اولاد کا قتل نہ کرو ان کے راستے نہ روکو خشیتن املاک ملک اور مال کے درسیں معیشت اور کاروبار اور کھلانے پلانے کے درسیں نانو نرزکوکم و ایاکو ہم تمہیں دیتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں اور اس سے بھی اگلی بات اس سے عجیب ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی پیشانی اور ہاتھوں کا بخت لے کے آتا ہے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کے بخت بلند ہو جاتے ہیں کیسا نادان شخص ہے جو کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہو کیسا نادان شخص ہے جس نے اللہ کی مخلوق اور اولاد کو روکا ہوا ہے نادان شخص ہے اس کو اللہ کے خزانوں کا وعدوں پر یقین نہیں ہے اللہ کے خزانے میں جو اللہ نے وعدے رکھے ہیں ان وعدوں کا یقین نہیں ہے کہاں سے کھاؤں گا اور میرا معاشی حالات کمزور ہیں تو وہ کہاں سے کھائے گا میرا بچہ اس کو اللہ کے خزانوں اور وعدوں پر یقین نہیں اگر اللہ کو وعدوں پر اس کو یقین ہوتا تو وہ کہتا ہے مولا وہ اپنا نصیب لے کے آئے گا اپنا مقدر لے کے آئے گا اپنا بخت کیا پتا بخت والا بچہ آ جائے جو میرے بخت بلند کرتے ہیں ہی واقعات ہیں بے شمار بے شمار واقعات ہیں ایک صاحب کہنے لگے میری ہمشیرہ کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ مالدار ہو گیا تھا میری ہمشیرہ کہتی ہے جب میں پیدا ہوئی تھی میرا باپ مالدار ہو گیا تھا اور وہ خود کہتی ہے وہ صاحب کہنے لگے وہ خود کہتی ہے میں بخت لے کے آئی ہوں اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنے شوہر کے گھر میں وہ خود کہتی تو دوستو حضرت تارک محمود صاحب نے بتایا کہ آپ سورہ یارسین کے مبین پر ہر مبین پر جہاں پر مبین ہے سورہ قریش گیارہ دفعہ پڑے اور اتنا دولت اتنا مال ملے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارا دن کھلا بھی پڑے سورہ قریش اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ یہ سورہ آپ سے کہہ لے گی امتحان لے گی اور پختہ رہنا ہے اپنے قدم پر جمع رہنا ہے بڑے دروازے رزل کے کھلیں گے تو بڑا امتحان ہوگا اور چھوٹے دروازے کھلیں گے تو اسی وقت فائدہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ بڑے دروازے رزل کے کھلیں گے امتحان ہوگا بڑا امتحان نہیں لیکن امتحان کہہ رہے ہیں حضرت صاحب ہوگا تو انہوں نے ایک امتحان کا عمل بھی بتایا اور اولاد کے بارے میں بھی بتایا کہ اولاد اپنے بخت لے کر آتی ہے اپنا رزق لے کر آتی ہے انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ کر سنائی کہ اللہ پاک نماتا ہے کہ اپنے اولاد کو نہ اس کی رزق کی کمی کی در سے بوہ کے در سے پہل یعنی کہ رزق کی کمی کی در سے قطر نہ کرو اللہ دیتا ہے رزق اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا میں خود دیتا ہوں اللہ پاک دے گا رزق اپنا رزق لے کر آتی ہے اور انہوں نے ایک تیل کے بارے میں بتایا اسی کیا تیل خود نکلوائے دل کے والے باندھائے تو وہ بھی کھل جائیں گے تو دوستہ میں امید کرتا ہوں آپ کے وڈیو پسند آئی ہوگی مزید سینکھ شیئر وڈیو کلیپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے امیدہ کی وڈیو کو لائک شیئرن کیا وہ بھی کھلے جو میرے سبسکرائبر ہیں میرے وڈیو کا گین شکریہ آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں انگلی وڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ